اسلام علیکم کھانے کی چاہت میں خوش آمدین آج میں بنا رہی ہوں پیاس کریلا یہ ہے پیاس چار بڑے بڑے پیاس ہیں وہ میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے اچھا کریلا جو ہے میں آپ لوگ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہ تو اس کا چھلکا لوگ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں چھلکا لیکن میں چھلکا نہیں نکالوں گی میرا کہنا ہے کہ چھلکا جب آپ لوگ نکال دیں تو کریلا کھانے کا کیا فائدہ تو میں چھلکا نہیں نکالوں گی اور اس کی کٹیں میں کس طرح کٹوں گی یہ دیکھیں یہ کر کے بس یہ اس طرح میں کٹ کے رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے کٹ کے رکھ لیا ہے یہ اس طرح پیسیز میں نے بنایا ہے ایک کریلے کو دو حصہ کیا ہے میں نے اور یہ کٹ کے رکھ لیا ہے چلے بناتے ہیں میں دکھاتی ہوں کس طرح بناوں گی میں کڑھائی میں نے چڑھا دی ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں اوائل ڈالوں گی تیل ڈالوں گی یہ میں نے تیل ڈال دیا ہے تیل آپ کی مرضی آپ دکھنا ڈالوں گی میں نے تھوڑا سہی ڈالا ہے تو سب سے پہلے میں کریلہ ڈالوں گی یہ دیکھیں کریلہ میں نے ڈال دیا ہے اسے چلاؤں گی پانچ منٹ میں کریلے کو کھلوں گی اچھا جو مسالہ میں ڈال رہی ہوں وہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں حلدی ہے آدھا چمچہ آدھا چمچہ یہ والی مرچ پیسیوی لال مرچ اور کرش مرچ یعنی کھٹی بھی لال مرچ ہے آدھا چمچہ آپ لوگ مرچ جتنا کھا سکتے ہیں آپ لوگ ڈالیا ہیں میں نے کلوں جی اس چمچ کا چوتھائی سا لیا ہے اور یہ ہے میتھی دالا یہ بھی چوتھائی سا ہے زیرا ہے یہ آدھا چمچہ لیا ہے یہ سب میں اس میں ڈال رہی ہوں سب کچھ میں اس میں ڈال دیتی ہوں جو بھی مسالہ آپ لوگ کو میں نے دکھایا اس میں ڈال دیئے پانچ منٹ گھوننے کے بعد میں نے مسالہ ڈالا ہے اب مسالے کو اسی میں بھون لوں گی میں یہ دیکھ سکتے ہیں اسی میں بھون رہی ہوں تھوڑا سا یہ مسالہ بھون جائے اس کے بعد میں جو کٹی ہوئی پیاز ہے جو کٹ کے رکھی ہیں وہ ڈال دیئے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے دو منٹ بھون لیا ہے مسالہ اس میں جو بھی مسالہ آپ لوگ کو دکھایا تھا میں نے وہ اس میں ڈال کر دو منٹ بھون لیا ہے یہ دے سکتے ہیں بھون گیا میرا مسالہ اب میں ڈالوں گی پیاز پیاز دیکھیں میں نے چار بڑے سائز کے لیے تھے وہ کٹ کے رکھے ہیں وہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کو بھی چلاتی اس کو بھی چلاتی پیاز ڈالنے کے بعد میں نے پانچ منٹ میڈیم آج پہ رکھے اس کو بھونائیں ہرگیاں پیاز سے پانی سکھ جائے گا عجیب سا ہو جاتا ہے پچھ پچھ ہو جاتا ہے کریلا تو یہ میں نے میڈیم آج پہ پانچ منٹ پیاز بھی پک گئی کریلا بھی پک چکا ہے میرا بس ایٹھ منٹ کے لیے میں اس کو دھمتے دوں گی پھر آپ لوگوں کو ڈشاؤٹ کر کے بتاتے ہیں دھم دینے سے پہلے میں تھوڑی سی ہری میرٹ ڈال دیلی اس میں کیونکہ جو مرچ کھاتا ہے وہ ہمارے گھر میں ایک دو اپراد ایسے ہیں کہ مرچ کھاتے ہیں تو میں یہ ہری میرٹ ڈال دیا دیکھ سکتے بس ایک منٹ کے لیے مجھے دھم دینا ہے اسے پک چکا ہے میرا کریلا بھی اور ہلکی آنچ پہ میں نے اسے دم دے دیا چاکتے ہیں میرا کریلا پک چکا ہے میں نے ایٹھ منٹ دم پہ رکھ دیا تھا اسے نہ کہ اس میں کوئی کھٹائی ڈالی میں نے اور نہ ہی میں ٹماٹر والا میں نے کھٹائی کسی قسم کبھی میں نے نہیں ڈالا میں نے آدھا کلو یہ لیا تھا کریلا اور آدھا کلو پیاز لیں تھے جیسے میں نے بنایا وہ سب دکھایا میں نے آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور بنایا چلے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس میں اتنا زیادہ کڑوپن بھی نہیں لگتا اس طرح بنانے سے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اگر میری ریسی پی پسند آرہی ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا اگلے ریسی پی میں ملتے ہیں اللہ حافظ ڈش آؤہم